الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین بصر اللہ وسلم على سید الانبیاء والمسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بے احسان الیوم الدین اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیہ سے متعلق ہم نے بہت سارے صفات ہم نے پڑھیں ہیں آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بارے میں جو خبر دی ہے جس جس طرح سے بھی اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے ایک چیزی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں اصل کے اعتبار سے ہم کچھ نہیں جانتے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود اپنے بارے میں خبر نہ دے کیونکہ بندے کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے معلومات حاصل کرنے کے جو ذرائع دی ہیں اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا احاطہ کر پائے وہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بارے میں خبر نہ دے اس کے نام کیا ہیں اس کے صفات کیا ہیں اس کے افعال کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث مبارکہ سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی اسم کوئی صفت نہ معلوم ہو ہم اپنے تئے اپنی جانب سے کسی اسم کا کسی صفت کا اضافہ نہیں کر سکتے جس طرح سے ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے تعلق سے کوئی بات بتلائی ہو اور ہم اس کی تعویل کریں یا اس کا معنی بدل دیں یا اس کا معنی اللہ کے حوالے کر دیں جس کے ہم مکلف نہیں ہیں بلکل ویسے ہی ہم اپنے جانب سے کسی چیز کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے لیکن آج جس چیز سے متعلق ہم واقف ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کچھ صفات ایسے بھی ہیں جسے متلقاً اللہ سبحانہ وتعالی کو اس وصف سے متصف نہیں کر سکتے یعنی متلقاً نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس صفت سے متصف ہے جب تک کہ وہ قید نہ لگائی جائے وہ قید والی جو بات ہے وہ بھی کسی کا اشتہاد نہیں ہے وہ بھی اصول اور ایک ضابطے کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کچھ صفات بتلائی ہیں مقید مطلق طور پر نے بتلائی ہیں رب العالمین نے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر قید میں لفظ بتلا رہا ہوں اس کا معنی مفہوم آگے بتلا ہوں گا انشاءاللہ مکر السخریہ یعنی مزاق اڑانا کسی کا خداع دھوکہ دینا خیانت یہ سب ایسے کلمات ہیں جو اپنے آپ میں قابل ستائش نہیں ہیں اس کے اندر کوئی مدہ والا معنی نہیں ہے کوئی تعریف والی بات نہیں ہے ہم اردوی زبان میں جو مکہ کا لگ استعمال کرتے ہیں وہ اربی زبان ہی سے ہے وہ مکر اپنے آپ میں کوئی مطلب ممدوح چیز نہیں ہے وہ قابل تعریف چیز خداع دھوکہ دینا اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے کسی کا مزاق اڑانا یہ ایک انسان کے وقار کے خلاف ہے چیجا کے خالق کائنات لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے جب ہم السخریہ کا لفظ کہتے ہیں جو خود اللہ نے اپنے لئے ثابت کیا ہے تو اس کا معنی مفہوم بھی جانا ضروری ہے تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مطلقاً اللہ رب العالمین کیلئے جیسے السمع ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کہ لئے القدرہ ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک صفاتِ العزہ ویسے یہ المکر اللہ تعالی کے ایک صفات ہے ایسے مطلق نہیں کہنا چاہیے بلکہ قید لگا کر کے کہ کفار جب مکر کرتے ہیں اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے حق میں مکر کرتا ہے جب وہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالی کی توہید کا مذاق اڑاتے ہیں انبیاء کا مزاق اڑاتے ہیں اہلِ ایمان کا مزاق اڑاتے ہیں شاعر کا مزاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مزاق اڑاتا ہے اس کی تفصیل کیا ہے مستقل ایک درس ہوگا ہے انشاءاللہ اللہ کے لئے جب ہم السقریہ کہتے ہیں اللہ یستہذیہ بہیم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم اللہ ان کا مزاق اڑایا وہ کیسے اس کی تفصیل بتلائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قید کرتا ہے اس کی تفصیل ہم بتلائیں گے انشاءاللہ لیکن کہنا ہے چاروں کی مطلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لئے قید اس کی صفات کی شمار کرتے ہوئے ایک قید بھی ہے ایسے نہیں کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فنسو فنسو اللہ نسو اللہ فنسیہم وہ اللہ کو بھلا دے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ان نسیان ایازن باللہ ایسا نہیں کہیں گے تو یہ وہ صفات ہیں جو مطلق نہیں کہہ جائیں گے یہ تمہید واضح ہوئی آپ کو یعنی اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لئے مطلق طور پر نہیں کہیں گے ہاں مقید قید لگا کر کہیں گے کہ ان کے مکر پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ مکر کیا اس لئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ اوصاف ہیں جو اپنے آپ میں ممدوح نہیں ہیں قابل تعریف نہیں ہیں اور مطلوب بھی نہیں ہیں لیکن مقید طور پر یہ مطلب ایک اپنے اندر کمال کا معنی لے کر آتے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوا گیا انشاءاللہ تفصیل قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکر کیا جوابی طور پر کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا مثلا صورت آل عمران میں دیکھیا عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا اور ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی حفاظ فرمائی ظاہر بات ہے انہوں نے جو قتل کرنے کا ارادہ کیا آنن فلان تو نہیں آپ کی نبوت آپ کی رسالت آپ کا جو بیغام توحید کا ان سب سے وہ بیزار ہو کر ان کا اپنا معاملہ اور انہوں نے کافی پلان کیا ہوگا کیونکہ انبیاء علیہ السلام خاندانی اعتبار سے بھی مضبوط رہتے ہیں معاشرتی زندگی میں ان کا اثر رسوہ بھی رہتا ہے تو انہوں نے کافی مطلب پلان کیا تدبیر کی لیکن دیکھو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ صالح علیہ السلام ان کو ان کے پورے گھر والوں کو قتل کرنے کی پلان کی کہ پلان کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة النمل میں بیان فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرَ وَمَكَرْنَا مَكْرَ انہوں نے بھی ایک مکر کیا ہم نے بھی ایک مکر کیا اور ہم نے جو مکر کیا وَهُمْ لَا اِشْغَرُولُ انہوں نے اس کا احساس تک نہیں تھا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تفصیل آگے بتلاوں گا میں انشاءاللہ بہت بہت دلچسپ چیزیں وہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں سے مقید طور پر آج جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ صفت کہ کسی کے مکر پر کفار کے مکر پر اللہ تعالی ان کے ساتھ مکر کرتا ہے اس صفت کو میں نے آج کے دن کیلئے ہی انتخاب کیا ہے آج جوہے یعنی یہ جو شمسی تاریخ ہے بارہ می اسی مناسبت سے جو ہمارے ہندوستان کے احوال ہیں بالخصوص صحبہ کرنا ٹک کے اسی مناسبت سے میں نے اس صفت کا انتخاب کیا ہے آگے تفصیل بتلاوں گا میں آپ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آگے تفصیل میں ذکر کروں گا انشاءاللہ بطور مثال میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ایک سورت عالی عمران کی ایک سورت النمل کی وَمَكَرُ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَاِشْعُرُونَ حدیث مبارکہ بھی ہے سنن ابی دعوت میں سنن ابی ترمیزی میں سنن ابی ماجہ میں اور مسند احمد میں بھی ایک تابعی ہے طلیق ابن طلیق ان کا نام ہے طلیق ابن قیس تابعی ہیں کتب ستہ میں سے صرف سنن اربعہ میں ان کی روایتیں ملتی ہیں صحیحین میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ان کی روایت لائے ہیں طلیق ابن قیس رحمہ اللہ ان کا سنن وفات جو ہے مذکر نہیں ہے کتب الرجال میں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعاء یہ بھی ہے اس دعاء کو آپ علیہ السلام کب پڑھا کرتے تھے اس کی تفصیل ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر نہیں ملتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں یا اس کے دیگر طرق میں لیکن امام ابو دعود رحمہ اللہ نے اپنی اس سنن کی جو کتاب السلاح ہے اس میں باب ما یقول الرجول اذا سلم گویا کہ سلام پھیرنے کے بعد جو مختلف دعائیں ہیں انہی میں سے اس دعا کا ذکر کیا ہے امام ابو دعود نے رحمہ اللہ نماز کے بعد دعاؤں میں یہ بھی ایک دعا ہے مخصوص انداز میں وہ مجھے واچی زوا سے تو نہیں ہوئی لیکن امام ترمیزی رحمہ اللہ یا امام ابن ماجہ انہوں نے تو اموی مانے میں اللہ کے رسول جو عام دعائیں ہیں اسی میں ذکر کی ہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اسی لیے ہی باب دعائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انوان قائم کیا کہ اللہ کے رسول کے عام دعا وقت کی تخصیص کے بجائے وہ حدیث کیا ہے میں سمجھنا ہوں آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے دعا یاد ہوگی اللہ کے رسول علیہ السلام میں دعا فرمایا کرتے تھے ربی اعینی ولا توعین علی کہ اے اللہ تو میری مدد فرما یعنی ایسا نہ ہو کہ جو ہے مطلب میرے خلاف کوئی کاروائی ہو تیری مدد میرے حق میں ہو وَنصُرْنِ وَلَا تَنصُرْ عَلَيَّ وَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ یعنی جو تدبیر ہے میرے حق میں ہو یعنی مجھے وقیلی شرمہ قضائد کے معنی میں وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ بُری تدبیر نہ ہو میرے حق میں کوئی شر نہ ہو میرے حق میں کوئی برا فیصلہ نہ ہو مجھے اپنے امن و امان میں رکھ میرے ساتھ لطیف انداز میں میری تدبیر ہو اچھے انداز میں میری حفاظت ہو یہ سب اس کی تفصیلات میں آ جاتی ہیں تو حدیث مبارکہ بھی ہے آیتیں تو بہت ہیں اہل علم نے ان آیتوں کو رکھ کر اس حدیث مبارکہ کو رکھ کر یہ بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات فعلیہ میں سے صفات فعلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ صفات جس کا تعلق مشیعت سے ہو اس کو صفات فعلیہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات فعلیہ میں یہ معدود ہے یہ شمار کی جاتی ہے لیکن مقید میں اس لئے بابا بتلا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہنا کہ اللہ کی صفات میں سے المکر بھی ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے الخداع بھی ہے ایسا ہے کیا ایسا نہیں کہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں سے السخریہ ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ سوئے عدب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حق میں ہی کہنا چاہیے ان کی مکر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مکر ہے اسی قید کے ساتھ ہی بات کہنی چاہیے آپ نے پڑھا ہوگا جتنے لوگ بھی یہاں بیٹے ہوئے ہیں میں ان سب کی بات کر رہا ہوں کہ عربی زبان میں ہے قرآن مجید لیکن قرآن مجید میں قرآن مجید جو کل کا کل عربی زبان میں ہے تو کیا اس میں کوئی بھی کلیمہ کوئی بھی لفظ ایسی کچھ الفاظ ہیں جو حقیقی معنی میں نہیں ہیں مجازی معنی میں ہیں ایک مبحث ہے اصول فقہ کے زمن میں یہ مبحث جو ہے بہت پیش کیا جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ قدیم زمانے سے یہ ایک اختلاف رہا ہے اہد صحابہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں خیر الخرون کی میں بات نہیں کر رہا ہوں ما بعد جب سے علم کلام کا غلغلہ تھا منطقی انداز میں کتاب اس سنت کو سمجھا جانے لگا اشائرہ کی جانب سے یہ چیز زیادہ جو ہے مطلب غالب آئے ہیں ایک شک ہے وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر مجازی اور حقیقی معنی کی یہ تفریخ جو آئی ہے وہ دراصل ان کا اپنا ایک حربہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں تعویل کرتے ہیں وہ یہی نہ کہ ید یہاں پر حقیقی معنی میں نہیں ہے مجازی معنی میں ہے اس لئے کہ ید جو ہے عربی زبان میں نعمت کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے سخاوت کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ خوب سخاوت ہے خوب دیتا ہے یہ معنی ہے اس کا اور عربی زبان میں ہے وہ معنی عربی زبان میں بھی ہے وہ معنی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیلئے وہ معنی ہے کہ نہیں اللہ کے لئے حقیقی معنی میں دو ہاتھ ہیں لیکن لیکن یہ جو مجازی معنی کے جو بات ہے اس سلسلے میں شیخ علیہ السلام ابن تیمہ رحمہ اللہ نے بہت جم کے لکھا ہے اور بہت مفصل لکھا ہے اور آپ نے مطلب یہ بات صاف لفظوں میں لکھی ہے کہ کوئی مجازی معنی ہے ہی نہیں آپ نے صرف قرآن کی بات نہیں کیا آپ نے تو عربی زبان کی بات کی اور ہمارے اس دور میں شیخ محمد امین الشنقیتی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بہت تقویت پہنچائی اس موقف کو میرا وہ موضوع نہیں ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمہ رحمہ اللہ نے آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس زمن میں بھی آپ نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جو المکر یا القید وغیرہ کے جو الفاظ آتے ہیں وہ مجازی معنی میں نہیں ہیں حقیقی معنی میں ہیں مثال کے تو پر دیکھیں آپ یعنی جو مجموع الفتاوہ ہے ابن تیمہ کا رحمہ اللہ اس میں آپ کا ایک مخصوص انداز ہے لکھنے کا بہت مفصل لکھتے ہیں یعنی ہم جو موضوع پڑھنے جا رہے ہیں اگر آپ مراجہ کریں گے تو آپ کو بزفت میں جس موضوع سے مطالق گفتگو کر رہا ہوں المکر یا القید کوئی مبحث ہے اس مبحث کے تحت آپ نے لکھا ہے ایسا میں سمجھے آپ موضوع کچھ اور ہوگا سوال کچھ اور ہوگا زمنان آپ اتنی باتیں لے کر آ جاتے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر کوئی ایک اختباس لے کر نقل کرے گا تو ایک طالبین میں یہ سمجھ پائے گا کہ پیچھے سے جو ہی اسی موضوع سے مطالق باتیں ہوں گے ایسا نہیں ہوگا یعنی موضوع کچھ اور ہوتا ہے آپ اس کی جتنے اجزاء ہوتے ہیں سب سمیٹ لیتے ہیں مختلف پہلوں سے سمجھاتے ہیں آپ کا مخصوص انداز ہی تو ابن تعیم رحمہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَتْدَعُوا اَنَّهُ مَجَازٌ فِي الْقُرْآنِ كَلَفْضَ الْمَكْرِ وَالْاستِحْزَاءِ وَالْسُخْرِيَّةِ وَالْاستِحْزَاءِ یعنی اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِم وَالْسُخْرِيَّةِ المضاف إلى اللہ اس کی نزبت اللہ کی طرف ہے اللہ کی طرف ہے ان سب کی نزبت وَمَكَرُ وَمَكَرُ اللَّهُ وَغیرَ سب کہا کہ وَزَعَمُوا اَنَّهُ مُسَمَّى بِاسْمِ مَا يُقَابِلُهُ عَلَى طَرِيقِ الْمَجَازِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مُسَمَّيَاتُ هَذِهِ الْأَسْمَا اِذَا فُعِلَتْ بِمَنْ لَا يَسْتَحِقُ وَالْعُقُوبَةِ كَانَتْ ظُلْمًا لَهُ وَأَمَّا إِذَا فُعِلَتْ بِمَنْ فَعَلَهَا بِالْمَجْنِي المجنی الجنایات سے کتاب الجنایات سناو گنا آپ نہیں بلوم ورام کتاب الجنایات کیا مطلب اس کا جرم گناہ کا مرتقب جرائم جو ہوتی ہیں الجنایات علیه عقوبة لَهُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ كَانَتْ عَدْلًا كَمَا قَالَ تَعَالَى كَذَلِكَ كَدْنَا لِلْيُسَف رحمہ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بندہ ایک مکر کرتا ہے بندہ مکر کرتا ہے بندہ قید کرتا ہے مطلب خفیہ تدبیر کرتا ہے قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو تو بندہ بھی قید کرتا ہے بندہ بھی مکر کرتا ہے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں مکار یعنی ہیلے بہانے کے ذریعے سے سامنے والے کے آنکوں پر دھول جھونکنا تو یہ سب جو اوصاف ہیں یہ بندوں کے اندر ہوتے ہیں ہی کچھ بندوں میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اپنے بارے میں جب یہ خبر دی تو کہا کہ یہ تو اللہ کی حق میں جب پہ ہوگا ہے تو مجازی مانے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے لفظ ایک ہے جب بندہ کے حق میں بولا جائے گا تو اس وہ مانا لیا جائے گا خالق کے بارے میں کہا جائے گا تو اس حیر سے مانا لیا جائے گا کمائی لے اقلیشہ نہیں لیکن اس کے ہم تعاویل نہیں کریں گے نہیں کہیں گے کہ مجازی معنی ہے کہا کہ یہ وہی نام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بندے کے لئے بھی کہیں ہیں قرآن مجید کی کچھ آیات بھی آپ نے ذکر فرمائے شیخ علی صلی اللہ تعالی نے رحمہ اللہ لیکن یہ سب جو حقیقی معنی میں ہی ہیں مکر یہ قید وغیرہ اگر کسی ایسے بندے کے حق میں ہوتا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہے تو پھر وہ ظلم کہلائے گا لیکن ایک شخص ہے خود اپنے آپ میں ظالم ہے جو کسی کے حق میں مکر کرتا ہے کسی کے حق میں قید کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مکر کو ختم کرتا ہے اس کے مکر کو توڑتا ہے اور قبل اس کے کہ وہ اپنی مکاری اپنی چالا کی دکھا کر کے کچھ کرنے جاتا ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی اس سے پہلے اس کی گریپس کر لیتا ہو وہ ملائے شعرون اسے احساس بھی نہ ہو تو یہ یہ پھر آجل کی بات ہے تو یہ یہی شکل ہے جو مکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے بہرحال یہی ابن تیمی رحمہ اللہ کا کہنا ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمی رحمہ اللہ نے اس بات کو مختلف مقامات پر بہت مفصل آپ نے لکھا ہے بہرحال چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں شیخ محمد ابن صالح ابن حسین رحمہ اللہ نے اللہ جزائے خیر دے آپ کو اس موضوع کو جو آج ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں میں آگے بتلاوں گا انشاءاللہ میرے آج کا جو موضوع ہے اس میں دو باتیں ہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے المکر جب کہتے ہیں تو وہ کس شکل میں کہنا چاہیے یعنی مقید کہنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی مکر کرتا ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے اللہ تعالی جو ہے مطلب ہمارے اپنی حفاظ فرمائیں کفار کے ساتھ وہ کیسے مکر کرتا ہے ان کے مکر کے جواب میں تو وہ میں آپ کوئی تفصیل بتلاتا ہوں انشاءاللہ جس سے کافی راحت ملتے ایک مسلمان ہونے کے اتبار سے کافی قوت ملتی ہے یعنی ایک احساس ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی مطلب کس طرح سے اہل ایمان کے حفاظ فرماتا ہے اور کفار کے سازشوں کو ان کی مکاریوں کو ان کی آیاریوں کو کیسے اللہ سبحانہ و حاق ابھی ہم جو لوٹ کے انہی کی طرف جاتے ہیں کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں بیذنی اللہ تعالی شیخ محمد ابن سالی بن عسیم رحمہ اللہ نے انہوں یعنی اسمہ و صفات سے متعلق کچھ قوائد انہوں نے ترقیب دی بڑی برکت اللہ نے ان کی زندگی میں دی ماشاءاللہ بہت برکت بہت برکت آپ ان کو پڑھیں گے یا ان کی کتابوں کو دیکھیں گے تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے اللہ تعالی نے غیر معمولی برکت یعنی غیر معمولی علم بھی عطا کیا ہے غیر معمولی برکت بھی عطا کی چونکہ میرے پاس آپ لوگ بھی بیٹھیں ہیں اس لئے میں آپ کو بتلا رہا ہوں اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے بھی آپ کو بھی اس کی سعادت نصیب فرمائیں اگر ہم دنیا کو اسے اتنا تعلق رکھتے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہیں دنیا سے بے نیازیں نہیں برس سکتے ہیں دنیا سے اگر ہم اتنا تعلق رکھیں جتنا کہ ہمارے لیے ہے جتنی کہ ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے اس کے بعد اگر ہم اللہ کے دین سے جڑ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے عمل تو اسے جڑا ہوا رہتا ہے یعنی خود سمجھیں خود لوگوں کو سمجھائیں تو اللہ تعالی بہت برکت دیتا ہے اس میں بہت مصاد دیتا ہے اس میں بہت فراغ ملتا ہے اس میں ایک ایسی چیز ہے جسے ہم صرف کتابوں کے حوالے نہیں آپ اور میں بھی محسوس کر سکتے ہیں بے نیاز اللہ تعالی تو شیخ محمد بن صالح بن حسیم رحمہ اللہ نے جو اسماع و صفات سے متعلق قوائد ترتیب دیئے تھے آپ نے خود ہی آپ نے اس کی شرح بھی کی ایک سے دو مرتبہ جب دوسری مرتبہ آپ نے شرح کی تو پہلی شرح میں کچھ باتیں تھیں ان سب کو ملا کر کے ایک جا کر دیا گیا ہے یہ وہی جو ہی ان کی کتاب ہے شرح القوائد المسلح بہت ممتاز بہت امدہ اس میں جو ہے آپ جو ہمارا درس ہے اس سے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو جب ہم کسی صفت سے متصف کرتے ہیں جو ثابت شدہ ہے کتاب السنت سے اس کی تفصیل آپ نے بتلائی ہے اس تفصیل کو بتلاتے ہوئے آپ نے کہا کہ کچھ صفات اللہ تعالی کے ایسے ہیں جو مطلقا نہیں کہہ سکتے مقید کہنا پڑے گا ان کی عبارت دیکھیں شیخ ابن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا فِيهِ تَفْصِيلٌ فَهُوَ مَا يُوصَفُ بِهِ حَيْسُ يَكُونُ كَمَالًا اللہ سبحانہ و تعالی کو جب کسی صفت سے متصف کرتے ہیں جو کتابوں سنت سے ثابت ہے وہ صفت ہے جس میں کمال کا معنی ہوتا ہے جیسے القدرہ العزہ یا آپ کوئی بھی صفت لینے اللہ سبحانہ و تعالی کیلئے صفت نزول ہو استعواہ ہو یا اللہ سبحانہ و تعالی کی دیگر صفات ہو جو بھی صفات ہوتے ہیں وہ کمال ہے یعنی جس کے اندر کمال کا معنی ہوتا ہے وَلَا يُوصَفُ بِهِ حَيْسُ يَكُونُ نَقْسًا گزیسہ درس میں میں نے ابن تیمی رحمہ اللہ کی ایک عبارت پڑھ کر سنایا تھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیلئے مطلب جو نام ہم جس ناموں سے پکاریں گے وہ اچھے نام ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جس کے اندر قباہت ہوتی ہے قباہت ہوتی ہے جس کے اندر حسن ہوتا ہے اس کا زد قباہت ہوتی ہے ان ناموں سے اللہ کو نہیں پکاریں گے لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حسن بھی نہیں ہیں لیکن جن کے اندر قباہت بھی نہیں ہیں تو ضرورتاً وہ چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے کہی جا سکتی ہے جیسے جیسے ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا الشیح اپنے آپ میں نہ قبی ہے نہ حسن ہے لیکن اللہ نے اس کو اپنے لئے ذکر کیا ہے لیکن وہ ایک ضرورت کے تحت تو بلکل جیسے مختلف ہم چیزیں گزیسہ درست میں بیان کیے تھے وہ سب اس کے زمین میں آ جاتی ہیں تو ابن عسیم رحمہ اللہ نے کہا وَلَا يُوصَفُ بِهِ حَيْثُ يَكُونُ نَقْصًا کمال ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے وہ کہے جائیں گے جو صحبی شدہ ہیں جس میں نقص ہو ان اوصاف سے اللہ سبحانہ و تعالی کو متصف نہیں کریں گے سبحانہ و تعالی عمَّا يَسِفُون اس کے مثال دینے ہے مثل الخدع فَلَا يَجُوزُ أَن نَقُولِ إِنَّ اللَّهَ خَادِعُونَ خدع دھوکہ دینے والا ایسے نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالی خادع ہے قرآن مجید میں ہے نا سوز البقرہ کے آغاز میں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں يُخَادِعُونَ وہ کس وزن پر آتا ہے وہ بابِ مُفَعَلَ فَعَلَ يُفَعِلُ مُفَعَلَةً جیسے ہم ملتا ہے معانقہ کرنا مصافحہ کرنا جس کے اندر اشتراک کا مانا آتا ہے بلکل ویسے ہی یہ جو مُخَادِعُونَ اللَّهَ کہا اللہ تعالی نے اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کو خدع سے کام لینا چاہتے ہیں ایسے ملم ہوتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی ان کے اس جواب میں وہ کام کرتا ہے تو اس بنیاد پر اللہ تعالی کے لئے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالی خدع ہے مطلق ایسا نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے یعنی ایک شخص اللہ تعالی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اپنے زعم میں اس کے اپنے سوچ میں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے اللہ تعالی جو سلطہ ہے جو غلبہ ہے جو پکڑ ہے وہ اللہ کے لئے کیا کرے گا وہ اس معنی میں جو ہی یخادعونا باب مفعالا پھر ابن عسیم رحمہ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْمَكْرِ وَالْكَيْدِ وَالْاستِحْزَائِ وَالْسُخْرِيَتِ وَمَا أَشْبَحَ ذَلِكَ یعنی اس جیسے جتنے بھی اوصاف بتلائے گئے ہیں ان سب کو مطلق نہیں کہا جائے گا ایسا نہیں کہا جائے گا کہ مکر اللہ کی صفت ہے ایسا نہیں کہیں گے اور جو ہے نام تو صفت سے بنائی نہیں جاتا کہ تو یہی چیزیں جو ابن عسیم النکاح رحمہ اللہ میں سمجھتا ہوں قائدہ کے حد تک بات واضح ہو گئی ہوگی کیونکہ قائدہ ہم سمجھ لیں تو پھر اس کی بات جو بات ہے وہ ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی میں پوری عبارت تو پڑھ کے نہیں سنا سکتا لیکن ابن جریر عطا بری رحمہ اللہ عالم اسلام کی بہت ہی عظیم شخصیت ہیں میں آپ کو صفحہ نمبر کی تحقیل کر دیتا ہوں میرے پاس کا جو نسخہ ہے دار ابن حضم کا اس سلسلے میں چھے صفحات پر مشتمل ابن جریر عطا بری رحمہ اللہ نے بہت تفصیلی گفتگو کی بہت تفصیلی گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے الاستحضاء کہہ سکتے ہیں کیا تو اس سلسلے میں آپ نے جو مختلف آرہ ہیں جن میں سے اہلِ بدعات بھی ہیں ان سب کا ذکر کرنے کے بعد جو اہل السنہ کا موقف ہے اس موقف کو بہت تفصیل سے بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد بھی آخری میں لکھا کہ جو ہے مطلب اتنی تفصیل کے ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ جو ہے مطلب ایسے مسائل ہیں تو مجھے تفصیل سے ذکر کرنا پڑا تو آپ نے بہت ہی مطلب سلجے ہوئے انداز میں دیکھیں بہت مفصل ہے یعنی تقریباً چھے صفحات پر میں آپ کو پڑھ کر کے نہیں سنا سکتا میں لیکن جو ہے جو اصحاب علم ہیں وہ پڑھ لیں بہت بہت پتے کی بات ہے اور جو اللہ بھی سن رہے ہیں اگر جو ہے ان کو میسر ہے حفیث بن جریجا تبالی رحمہ اللہ کی عبارت پڑھنے سے مطالق پڑھنے بہت مفصل بہت امدہ کلام کیونکہ وہ صرف استہزا سے مطالق نہیں ہے بات اللہ ہو یستہزی ہو بھی صرف استہزا سے مطالق نہیں ہے استہزا ہو اسقریہ ہو یا جو ہے فمن اعتدہ علیکم فاعتدو تو گویا کہ اس سے ملتے جھلتے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں سب کا آپ نے ایک جگہ تجزیہ کر دیا ہے اتنا مفصل آپ نے لکھا ہے اور بہت امدہ کی کے ساتھ کچھ باتیں آنے والے درس میں بھی آئیں گے انشاءاللہ تو بس یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں تاکہ آپ پڑھ لیں اہل السنہ کا جو موقف ہے کیونکہ ابن جریر التبری رحمہ اللہ یعنی مفسر قرآن ہیں بلکہ شیخ المفسرین ہیں اور خالص اہل السنہ والجماعہ کے ہیں خالص اہل السنہ والجماعہ کے ہیں خالص صلف ہی ہیں تو اس نقطہ نظر سے آپ کوئی مطلب گوشہ نہیں چھوڑتے ہیں جہاں ایسی بات آتی ہیں بہت مفصل آپ لکھتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے اس کے طرف مراجعہ کریں چلیے میرے درس کا جو دوسرا حصہ ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اب تک تو یہ بات آگئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جب ہم المکر کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے خود اپنے بارے میں خبر دی ہے تو اس سے ہم پہلو تہی نہیں برس سکتے لیکن اس کو مطلق نہیں کہیں گے مقید کہیں گے جیسے اس طرح کی دیگر بھی اوصافیں رب العالمین کی اللہ سبحانہ وتعالی جو مکر کرتا ہے آپ دیکھو اہل ایمان جو اللہ کے توفیق سے اللہ پر ایمان لائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے بطلائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں کیونکہ کائنات اللہ کی ہے اللہ نے خلق کیا ہے اور اللہ تدبیر فرما رہا ہے اور سب اللہ کے علمیں ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سب دیکھ رہا ہیں اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائنات کا احادہ کی ہوئے ہیں اور کوئی اس سے باہر نہیں نکل سکتے یا معاشر الجین والانس یعنی ان استطاعتم ان تنفضوا من اختار سماوات والارض فانفضوا لا تنفضونا الا بسلطان اللہ اکبر یہ بندے کا کلام ہوئی نہیں سکتا اتنا عظیم کلام اتنا چیلنج تو یہ سب کو گھیرے ہوئے رب العالمین اور سب اللہ کے علمیں ہیں ان اللہ لطیف بالعباد ان کی باریکوں سے اللہ تعالی واقف ہیں تو ایسی صورت میں جب اللہ اہل ایمان کیلئے مان لیجئے کہ مسلمانوں کیلئے اسلام کی کسی بھی معاملے کیلئے اسلام کے شعائر کیلئے بند کمرے کے اندر بھی کوئی تدبیر کرتا ہے کوئی پلان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے کیسے ناکام کرتا ہے ظاہر میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کر دیا ہے اس نے بہت بڑی بات کر دی ہے بلکل چھپا کے کر رہا ہے کسی کو کانوں کانا خبر نہیں لیکن رب العالمین کے علمیں ہیں بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ وہ کیا کرے گا اللہ اکبر تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی دیکھیں آپ کیسے کیسے مکر ہوتا ہے نوح نوح علیہ السلام ان کے قوم کے لوگوں نہیں یعنی جو کفار تھے ایک زمانہ تک نوح علیہ السلام کے ساتھ جو بلکل مقابل رہے وہ اور نوح علیہ السلام کے لئے قتل کیا سب کچھ لیکن مکر کس کس معنی میں تفصیل سے آتا وہ بتلانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو مکر صرف اس وجہ سے نہیں آتا کہ کسی کو قتل کیا جا رہا ہے صرف ایک ہی بات نہیں قتل کی سازش ہو رہی اتنا ہی نہیں بلکہ مکر اس معنی میں بھی کفار کا جو مکر ہوتا ہے وہ اس معنی میں بھی کہ وہ کسی شخص کی ذہن سازی کرتے ہوں کہ دیکھو اسلام میں ایسا ہے اسلام میں ایسا ہے اسلام میں ایسا ہے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہوں اور لوگوں کو بذری پھیلاتے ہوں مسلمانوں سے متعلق آپ ہندوستان کے تناظر میں آپ دیکھیں یعنی کوئی لین دین نہیں معاملہ یعنی طلاق کے معاملے کو لے کر کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہو غیر مسلمی کوئی سم مسائل لیکن کبھی اس مسئلے کوئی اسلام کے دیگر امور کو لے کر کے اسلام کے دیگر طرز زندگی کو لے کر کے شادی بیعہ کے مسائل کو لے کر کے یعنی کچھ ایسی چیزیں لے کر کے جو عام انسان جلدی سے جو ہی مطلب ایک طرح سے تنفر پیدا ہو جاتا اس کے لئے نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایسے چیزوں کو بیان کیا جائے اور اس سے جو ہی مطلب ایک بزنی پیدا کرا دی جائیں ذہن سازی کی جائیں اور برابر پیشے پڑے رہے ہیں لوگوں کے کہ جو اسلام ایسا ہے مسلمان ایسا ہے پیغمبر ایسے ہیں عیادن باللہ تو یہ دیکھئے آپ نوح علیہ السلام کی قوم کی جو سرکردہ لوگ تھے ان کا جو مکر تھا بلکل اسی اسی شکل کا مکر تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة نوح میں وَمَكَرُ مَكْرًا كُبَّارًا یعنی بہت سخت مکر کی کیا مکر ہے صرف نوح علیہ السلام کی قتل کے سازش کی بات نہیں تھی بلکہ قوم کی ذہن سازی وہ ذہن سازی وَمَكَرُ مَكْرًا كُبَّارًا یہ کیا ہے تفصیل خود قرآن نے بیان کی اس کی تفصیل خود قرآن نے پیش کی ہے وَمَكَرُ مَكْرًا كُبَّارًا وہ کیا ہے کس طرح کا مکر ان کا وَقَالُ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَا وَقَدْ أَوَلُّ كَثِيرًا سبحان اللہ یعنی وَمَكَرُ مَكْرًا كُبَّارًا یہ اس کی تفصیل ہے یعنی یہ ہندوستانی ہندوستان کے ماغول میں اللہ تعالی ہماری حفاظ فرمائیں دیکھیں اللہ تعالی نے جس کے حق میں لکھ دیا ہے کہ وہ مسلمان ہوگا وہ اسلام کو قبول کرے گا تو یہی ہے کہ وہ جتنا بھی مکر کرلیں اللہ تعالی کسی کے لئے شرح صدر کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی شرح صدر کر دے گا کسی وہ منظر دیکھنے نہیں ہوتا ہے وہ گھر میں بیٹھ جائے لیکن اللہ تعالیٰ وہ کر کے رہے گا وہ اسلام کا بول بالا ہوگا یعنی یہ چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس اسلام کا بول بالا ہو کے رہے گا کسی کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ گھر میں بیٹھیں نہ دیکھیں اس منظر کو وہ غالب ہو کے رہے گا وہ تو یہ جو مکر جو ہوتا ہے یہ جو پلاننگ جو ہوتی ہے اس طرح کی جو تدبیریں ہوتی ہیں یہ بھلے ہی وقتی طور پر مسلمان اس سے واطف نہیں ہیں اس لئے کہ بشر ہیں اور جو ہے علم غیب ان کو نہیں دیا گیا ہے کسی بھی انسان کو کسی بھی مخلوق کو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اللہ اکبر اس کے علمیں ہیں وہ تو ان کو یعنم ما بین ایدیہم ما خلفہم وہ تو ان کو گھیرے گو ہے ان کو اس سے وہ کہاں باہر نکلیں گے تو یہ ان کا مکر ہے اسی لئے کہ القیامت کے دن جب کفار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو دونوں طرح کے کفار ہوں گی ایک وہ ہوں گے جو سرخیل ہوں گے رؤاسہ ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو ان کے متبو ان کے تابعت ہیں ان کے جو تابعت ہیں وہ بھی ہوں گے اسی لئے اللہ رب العالمین نے صورت السباہ میں بیان فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُمْ یعنی وہ لوگ جن کو معاشر میں کمزور بنا گیا یعنی معاشر ایک عام لوگ یا تو وہ عام 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 ریایہ ہوتے ہیں عام پبلک ہے وہ یا جن کو انہوں نے دبا کے رکھا تھا یہ بات جو ہم بول رہے ہیں وہ سنو یعنی اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں ان کی بزنی بھی پھیلاتے ہوں ان کی ذہن سازی بھی کرتے ہوں ساتھ میں اگر کوئی اسلام قبول کرنا بھی چاہے تو اس کو ایسی عذیت دیں کہ وہ گھبرا جائے وہ لیکن اس بیس پر ان کے لئے جنتیں نہیں ہیں اللہ رب العالمين نے اختیارات دیتے ہیں ان کو یعنی زعفہ جو جہنم میں ہوں گے کمزور ان کے جو تابعے جو تھے وہ ان کے مطبو سے کہیں گے ان کے سرکردہ لوگوں سے کہیں گے کہ دن رات تم ہم مکر کرتے رہے ہمارے تعلق سے یعنی یہی ذہن سازی کرتے رہے یہی پٹی پڑھاتے رہے یہی سمجھاتے رہے کہ انکفر باللہ وَنَجْعَلَ لَهُ عَنْدَادَ کہ ہم اللہ رب العالمین کا انکار کریں اس کی عبادت میں کسی کو شریک کریں یا اس کے ساتھ کفر کریں اور جو کسی اور کیا ہم عبادت کریں یہی ہم کو آپ سمجھاتے رہے ہیں اسی بیس پر آپ نے ہم کو بڑھ گایا اسی بنیان پر آپ نے ہم کو اکھٹا کیا اسی بنیان پر جینے کے لئے آپ نے ہم کو کہا اور دوسری کوئی چیز دیں ہی نہیں ہم نے آپ نے ہم کو سبحان اللہ تو یہ بھی ایک مکر ہوتا ہے صرف قتل کی سازش ہی مت سوچیں آپ یعنی مکر کے اندر اتنی وساط ہے کہ اسلام سے تعلق سے بزنی پھیلانا بھی یا جو ہی کسی بھی پیمانے پر اللہ تعالیٰ ہمارے افاعت فرمائیں ایسے میں اہلِ ایمان کا کہ اہلِ ایمان کے ذمہ داری بڑھ جاتی ہیں کہ وہ دفاع کریں نشر و اشاعت کریں اقدامی پہلو اختیار کریں اس سلسلے میں صالح علیہ السلام ان کے اس سلسلے میں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے اونٹنی کو کٹا اونٹنی کے پیر کٹ دیا انہوں نے فَعَقَرُوحَ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لِذَنْ بِهِمْ فَسَوَّحَا تو انہوں نے اونٹنی کو تو یہ کر دیا مار دیا تھا اس کے جو ہے مطلب پننیاں کار دیتی انہوں نے حتیٰ کہ صالح علیہ السلام ان کو ان کے پورے گھر والوں کے ساتھ اب دیکھو سورة النمل میں اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْبُ وَلَا يُسْلِحُونَ اس کی بات یعنی وَقَالُوا تَقَاسَمُ بِاللَّهِ جس کسی کو بھی مل جائے وہاں قتل کر دے ان کو قسم کھائیں انہوں نے ایک دوسرے کو کہ جس کو جہاں مل جائے وہ مار دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو مقاگمہ دیں یعنی اس طرح سے کہ آج رات میں ان کا فیصلہ ہونا ہی ہے آج قتل کرنا ہی ہے ان کو ہاں جب ان کے وارسین ان کے گھر والے ان کے اقربہ ان کے رشتدار ہمارے قریب آئیں گے تو ہم بولنے گے کہ میں اس حادث سے ایک وقت ہم تھی نہیں یہ نو لوگ فسادی ہیں سب کو معلوم اب ہم ہی قسم کھائیں ہم ہی ماریں ان کو لیکن ان کے اقربہ آئیں گے تو دوسروں کے پاس نہیں جائیں گے ہماری پاس ہی آئیں گے فسادی ہم ہی ہیں تو ہم بول دیں گے کہ ہم کچھ کی خبر نہیں تھی ہم تو حادثے کے وقت تھے ہی نہیں ہم اور ہم اپنے بات میں سچے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً وَمَكَرُوا مَكْرَا ان کی یہ پلاننگ تھی لیکن وَمَكَرْنَا مَكْرَا ان کی قتل کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو ہلاک کیا ان کو پکڑا اللہ رب العالمین نے وَمَكَرُوا مَكْرَا جبکہ صالح علی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دھمگی دے کر کے آئے تھے کہ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ سَلَاةَ تَعِيَامِ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوب کہ تین دن مزا اڑا لو جو کھانا پینا ہے اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ ایسا وعدہ ہے جو غیر و مَكْذُوب جو جھوٹا وعدہ نہیں ہے تو یہ اس سے یہ جب بول کر کے آئے تو آپ کو قتل کرنے کے لئے ہے اللہ نے کیسے حفاظ کی آپ کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی حفاظ فرمائی کہ وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكَرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اس کے بعد بھی اللہ نے کیا کہا فَانظُرُوا یعنی غورو فکر کرو سوچو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِن اَنَّ دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِن فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِن اللہ سبحانہ وتعالی نے جن انبیاء کے قصے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں آپ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام ان کے تعلق سے بھی جو سازش ہوئی ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو یعنی آپ مکہ سے مدینے مدینے کی طرف حجرت کر کے جا رہے تھے آپ اور مدینے میں تھے آپ آپ کی قتل کی سازشیں کتنی ہیں کتنی بات آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی اللہ تعالی نے جو سورت البقرہ میں بیان فرمایا فَفَرِقًا كَذَّبْتُم مَفَرِقًا تَقْتُلُونَ كَذَّبْتُم فَفَرِقًا كَذَّبْتُم مَفَرِقًا قَتَلْتُم ایسے نہیں کہا اللہ تعالی نے فَفَرِقًا كَذَّبْتُم فَفَرِقًا تَقْتُلُونَ ایک ماضی کا سیغہ ہے ایک مزارے کا سیغہ ہے تقذیب کے لئے ماضی ہے اور قتل کے لئے مزارے ہیں حافظ بن قصر رحمہ اللہ نے ابو القاسم از زمق شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ تقذیب تو بہرحال ہو چکی ہے قتل کا معاملہ بھی ہو چکا ہے ایسا نہیں وہ تو برابر ہو رہا ہے بی بی آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے اس پر خبر دی گئی تھی تو اتنی سازشیں آپ کے ساتھ لیکن دیکھو جن لوگوں نے ابو جہل نے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے وہ ایک قبیلے کا ہو وہ ایک قبیلے کا ہو سارے قبیلے کو لوگوں جمع کیا تاکہ پلان کیا کہ جو کسی قبیلے پر ایک قبیلہ ہو تو جو پکڑا جائے گا اور دباؤ میں آ جائے گا دس قبیلے سامنے آئے گے تو کون مقابلہ کرنے کے لئے آئے گا اتنی بڑی پلانی اپنے آپ میں اپنے پیٹ تھپکنے کے برابر ہے وہ اتنی بڑی پلانی لیکن دیکھو بدر میں یہ بلکل بچوں کے ہاتھ مارا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو مدینہ جانے کے بعد بھی یہودیوں نے بھی آپ کو قتل کرنے کے ساتھ شکی تبوک سے واپسی پر منافقی نے آپ کو قتل کرنے کے ساتھ شکی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اس سے کتنی قوت ملتی ہے ایک مومن کو کہ ہم انہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں یعنی ہم کو اللہ تعالی کے جو فرامین ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے جو نواہی ہیں اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے اور جو اللہ تعالی کی عوامی رحم اس سے حد تل مغدول کوشش کرنا چاہیے عمل کرنے کی اور تقوی اختیار کریں اللہ تعالی کے تقدیر پر صبر کریں تو پھر کوئی فَلَا يَذُرُّكُمْ كَيْدُكُمْ شَيْعَ کسی کا قید نقصان نہیں پہنچائے گا لَا يَذُرُّكُمْ كَيْدُكُمْ شَيْعَ یعنی لا نافیہ ہے اور شیع النکیرہ ہے اس کے اندر پر عموم کا معنی آتا ہے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے بِإذنِ اللہ تعالی ایسے میں ہم آرام کی نیند سوئیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بلکل بے خبر رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے ہم تدبیر اختیار کریں ہم بھی پلاننگ کریں اور ہم بھی اپنے تحفظ کریں لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لئے کافی علیہ صلی اللہ بِقَافِن عَبْدَ اللہ ہمارے حفاظ فرمائے گا ہم تدبیر کریں ہم اپنے بچاؤں کے ذرائع پیدا کریں تو اللہ کے رسول کے ایسے حفاظ کی گئی انبیاء کے اللہ نے قصے بیان فرمائے ان لوگوں نے نبیوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ جو جو برطاؤ کیا اللہ تعالی نے کہا اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخَاسِرُونَ کہ اللہ کے مکر سے تم جو اتنے زندگی پر جو مکر کر رہے ہیں اللہ کے مکر سے تم کیسے غافل ہو جا رہے ہیں اللہ کے مکر سے وہی غافل ہوگا جو خسار اٹھانے والے میں سے ہے تو اس سے ہمیں بہت قوت ملتی ہے ہندوستان کے ماحول میں یہ بھلے ہی ہم چند لوگ ہیں سننے والے جو لوگ ہیں ہم اپنے گھر والوں کو اپنے دوست احباب کو مسجدوں میں ہماری لقاہات ہماری ملاقاتوں میں ہم یہ وطلائیں کہ ہم اللہ تعالی کے عوامر پر عمل کریں نواہی سے مکمل بچیں اللہ تعالی سے توفیق مانگیں اور ہم اپنے تئی انفرادی طور پر جو چیزیں اجتماعی ہیں اجتماعی طور پر آج جو ہے آج صوبہ کناڑکا ہم نے اوٹ ڈالا ہے آج دیکھو اس سے پہلے وہ شعور کبھی نہیں دیکھا گیا جو آج مسلمانوں کے اندر اجتماعی طور پر اتنا شعور جو آج کناڑکا میں دیکھا گیا ماشاءاللہ تاریخ میں اس کی مثال ملی مشکل ہے تو مسلمانوں نے جو اپنا شعور بتلایا ہے اپنی حفاظت کے لئے اپنے ملک کی حفاظت کے لئے امن و امان کے لئے مسلمان اور غیر مسلم آپس میں اچھے سے رہنے کے لئے اپنے تئی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مکمل طور پر کوشش کی بے اذن اللہ تعالی خوب کوشش کی پھر بھی کوئی مکر کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی وَمَا كَرُوا وَمَا كَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُوا الْمَا كَرِينَ تو اب ہم آسانی سے رہ سکتے ہیں انشاءاللہ خوشی سے رہ سکتے ہیں سکون سے رہ سکتے ہیں ہم نے غفلت کی زندگی اختیار کی ہم نے مطلب بے وقوفی کا ثبوت دیا ہم نے خود اپنی اپنی بخلاہت اور اپنا اپنا زوف لوگوں کے سامنے رکھا اور ہم ہی اپنا اپنا اختلاف اور انتشار ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا تو لوگ کھیلیں گے ہمارے ساتھ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ ہم جو چند سال پہلے دیکھتے تھے دس سال پہلے احناف اہلی حدیث کے درمیان جو گیزیاں تھی اختلاف ایک الگ چیز ہے لیکن مقالفتیں ایک دوسرے سے دوری قریب بیٹنا نہیں چاہتے سب ختم ہوگی بیزن اللہ تعالی آپس میں مل گئے ماشاءاللہ ایک اہل قبلہ ہونے کے عدیبار سے غیر مسلمی سے اچھی روابی تھے تو ایسے میں ہماری اپنی تدبیر تھی بیزن اللہ تعالی وہ ہوئی وہ آج اُم کمن ہو چکی اب اس کے بعد بھی کوئی سازشی کوئی مکر ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے کافی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری افاد فرمائے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے صفات کو پڑھنے اور اس سے باخبر ہونے اور اس سے ہماری جو بندگی ہے ہماری جو عبودیت ہے اس میں اس کے اثرات اللہ سبحانہ وتعالی پیدا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کسی طرح کی بھی مکر سے فریب سے دھوکے سے ظاہر میں باطن میں اللہ ہماری افادت فرمائے اللہ مسلمانوں کی ہمارے شاعر کی مساجد کی مدارس کی مکاتب کی مسلم خواتین کی مسلم نوجوانوں کی مزرگوں کی ہماری آنے والی نسل کی ہمارے مال کی ہمارے عزت و عبرو کی ہمارے صوبے کی ہمارے اس ملک کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے کسی بھی طرح کی تخریب کاری سے اللہ تعالی ہمیں امن عطا فرمائے آمین سبحانک اللہ و بحمدک اشدو اللہ 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 انت استغفرک واتو بلیک